اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر محمد اشرف آج کیسے ویڈیو میں ہم سمارٹ ویلیس ٹو کے بارے میں تین امپورٹنٹ پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ سمارٹ ویلیس کو ہم رن کیسے کرتے ہیں یا اس سے اوپن کیسے کرتے ہیں پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ سمارٹ ویلیس کو رن کرنے کے بعد ہم اپنا ایک ریسرچ پروجیکٹ کیسے کرسکتے ہیں اس کے بعد ہم لرن کریں گے کہ ہم سمارٹ ویلیس کے پروجیکٹ میں اپنا ڈیٹا کیسے ہمپورٹ کرسکتے ہیں اور اس ڈیٹا کا فارمیٹ کونسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم لرن کرتے ہیں کہ سمارٹ ویلیس کو اوپن یا رن کیسے کرتے ہیں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس سمارٹ پیلیس کا فولڈر شو ہو رہے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر میں جہاں کہیں بھی آپ کا سمارٹ پیلیس کا فولڈر ہو آپ اسے اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کی کچھ فائلز نظر آئیں گی آئی ہوب آپ لوگوں نے سمارٹ پیلیس کو انسٹال کر لیا ہوگا آپ جب انسٹال کر چکے ہوتے ہیں تو جب آپ نے سمارٹ پیلیس کو رن کرنا ہے تو پھر آپ اس سمارٹ پیلیس ڈوٹ ایکزی کی فائل کو ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ کا سمارٹ پیلیس رن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اوپن ہو جاتا ہے میں اسے ڈبل کلک کرنے سے پہلے ورک سپیس کے اس فولڈر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس فولڈر میں بیسیکلی کیا کہا چیزیں ہوتی ہیں ورک سپیس کے فولڈر میں ہمارے پاس ہمارے وہ تمام پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ہم نے کریئٹ کیا ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر میں دیمو پروجیکٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ کریئٹ کیا ہوئے اور اس پروجیکٹ کے اندھر جتنی بھی فائلز جو میں نے اپنے پروجیکٹ میں امپورٹ کی ہوئے وہ یہاں پر شو ہو رہی ہوتی پھر میں نے کوئی بھی پروجیکٹ سے لیٹڈ فائل امپورٹ نہیں کی ہوئی تو اس وجہ سے یہاں پر کوئی فائل شو نہیں ہو رہی تو اگر میں نے کوئی فائل امپورٹ کیواトミーوں پر کوئی potential بھی اندھárias تو آپ سمپلی ورک سپیس کے فولڈر میں آتے ہیں اور یہاں سے اپنے تمام پروڈجیکٹس اور ان سے ریٹڈ فائلز کو دیکھ سکتے ہیں تو اب میں آپ لوگ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم سمارٹ پیلیس کو اوپن کیسے کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اس سمارٹ پیلیس ڈوٹ ایکزی کی فائل کو آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کا سمارٹ پیلیس رن ہونے کے بعد اوپن ہو جائے گا تو میں اسے ڈبل کلک کرتا ہوں اور میں اس وکے پہ کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمارٹ پیلیس کا انٹرفیس شو ہو رہا ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈیمو پروڈجیکٹ کے نام سے یہ پروڈجیکٹ بھی شو ہو رہا ہے میں اس پروڈجیکٹ کو سب سے پہلے ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور ایک نیو پروڈجیکٹ کرتا ہوں ڈلیٹ کرنے کے لیے ہم رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ریموو ریسورس پہ کلک کر کے اسے ریموو کر دیتا ہوں میں یہیس پہ کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی پروڈجیکٹ نہیں ہے اور اگر میں اب اپنے اسی ورکسپیس کے فولڈر میں جھا کر دیکھوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آب دیمو پروڈجیکٹ کے نام سے فولڈر یہاں سے ریموو ہو چکا ہے تو اس طرح ہم جو بھی پروڈجیکٹ کرتے ہیں ان کو ریموو کرتے ہیں وہ یہاں پہ ورکسپیس میں اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں اب کیونکہ میں نے سمارٹ پیلیس کو اپن کر لیا ہے اب ہم سمارٹ پیلیس کے سیکنڈ پوائنٹ ہاو ٹو کریئیٹ ای نیو پروجیکٹ ان سمارٹ پیلیس کو ڈسکس کرتے ہیں سمارٹ پیلیس میں پروجیکٹ کو کریئیٹ کرنے کے لیے ہمیں فائل کے اس اپشنز میں آنا ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک نیو کا اپشن شو ہوتا ہے کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا ڈیالوگ بوکس اوپن ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے پروجیکٹ نیم یہاں پہ آپ اپنے پروجیکٹ کا نیم دیں گے میں دوبارہ یہاں پہ لکھا ہوں ڈیمو پروجیکٹ اور اب جیسے اپ نیکس پہ کلک کریں گے تو کیونکہ آپ نے یہ والا اپشن ٹک کیا ہوا ہے کہ امپورٹ انڈیکیٹر ڈیٹا تو جیسے آپ نیکس کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی ڈیٹا فائل کونسی ہے آپ اسے امپورٹ کریں اگر آپ کے پاس اوریڈی ڈیٹا فائل ہے تو پھر آپ اس کو امپورٹ کر لیں گے ادروائز بغیر فائل کو امپورٹ کیے بھی پروجیکٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں رائٹ نو میں اس امپورٹ انڈیکیٹر ڈیٹا کے اپشنز کو انٹک کر دیتا ہوں اور صرف پروجیکٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم پروجیکٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں اور پھر بعد میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ہم ڈیٹا فائل کیسے امپورٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں جس اسے انٹک کر کے فنش پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ کریٹ ہو چکا ہے لیکن اس میں ڈیٹا فائل نہیں ہے سو ڈیٹا فائل ہماری کس فارمیٹ میں ہونی چاہیے سمارٹ پی ایل ایس میں ایکشلی جب ہم سمارٹ پی ایل ایس میں کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیٹا فائل سی ایس بی فارمیٹ میں ہونی چاہیے جبکہ ہم ایس پی ایس میں کام کرتے ہیں تو اس وقت ایکشل کی فائل بھی چل جاتی ہے جبکہ سمارٹ پی ایل ایس میں ایکشل کی فائل کو ہم اوپن نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس آپ کا ڈیٹا ایکشل کی فائل میں ہے یا ایس پی ایس میں ہے تو پہلے آپ اس کو سی ایس بی کی فائل میں کنورٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈوٹ سی ایس بی کی بھی فائل ہے اور ڈوٹ ایکشل کی بھی فائل ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ایکشل کی فائل کو ہم ڈوٹ سی ایس بی میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں تو میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ایکشل کی فائل اوپن ہو جاتی ہے نورملی ہمارے پاس ڈیٹا ایکشل کی فائل میں ہوتا ہے تو ہمیں اسے .csv میں convert کرنا ہوتا ہے میں اگر اسی data کو smart village میں use کرنا چاہا رہا ہوں تو میں اس کو جس یہاں پہ click کروں گا اور اس کو save as کر کے میں اس پر click کرتا ہوں save as تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک .csv کے نام سے یہ والا option ہے میں اس پر check کر لیتا ہوں کیونکہ یہ save as type میں میں نے csv کی file کو choose کر لیا ہے اور میں جیسے ہی save کروں گا تو اب کیونکہ میں نے already create کی ہوئی ہے تو میں اس کو جس replace کر دیتا ہوں یہ والا excel کا data .csv کی file میں import ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں .csv میں میں اس کو replace کر دیا اگر آپ کے پاس data spss میں ہے تو پھر آپ اس کو کیسے .csv میں convert کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ spss software ہے اور اس میں یہ والا data میں نے open کیا ہوئے اگر میں اس data کو اپنے smart PLS کے project میں use کرنا چاہا رہا ہوں تو مجھے اس کو .csv کی file کے format میں convert کرنا ہوگا تو میں file میں جاؤں گا یہاں ہمارے پاس save as کا option ہے اس save as کے option پہ جیسے click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ save as type میں .csv کی یہ والا option ہے آپ اس کو select کر لیں گے اور پھر save پہ click کریں گے اب میں وہیں جاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ data .csv جو کہ میں نے spss سے save as کر کے .csv میں convert کیا تھا اور یہاں پہ اس کو save کر لیا اب میں ان کو use کر سکتا ہوں اب یہاں پہ ایک خاص بات کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ ہم smart PLS میں صرف اسی data file کو import کرتے ہیں جو ہم نے .csv میں save کی ہے اور دوسرا اس میں کوئی missing value نہیں ہونی چاہیے اب اگر میں اس کو open کروں ہمارے اسی فائل کو جو میں نے spss میں open کی ہوئی ہے یہاں پہ right row آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارا data ہمارے پاس ہے اور یہاں پہ کچھ missing values بھی ہیں تو ایسا تمام data جس میں کچھ missing values ہوں آپ ان کو smart PLS میں use نہیں کر سکتے for example میں آپ کو یہ والی file open کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ .csv کی file open ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس demographic سے related کچھ data ہے normally demographic میں کچھ نہ کچھ data missing ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم sometime demographic کے ساتھ file کو use نہیں کرواتے for example میں آپ لوگوں کو کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے project create کیا تھا اگر میں یہاں پہ ہی file کو import کرنا چاہا رہا ہوں تو میں ایسے کروں گا میں just اس پہ right click کروں گا اور یہاں پہ import indicator پہ click کروں گا اور پھر میں یہاں پہ click کر کے اس file کو import کروں گا اور finish کو click کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ .csv کی file import ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ اس file کے اوپر جو color شہر ہے وہ red ہے اگر یہ color red ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس file میں کچھ problem ہے کچھ data missing ہے اور جیسے آپ اس پہ click کرتے ہیں تو اس file کو آپ validate کر کے بھی check کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس options کو choose کریں گے کومہ کو اور validate پہ click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کچھ errors ہیں means in columns میں values missing ہیں یا کوئی incorrect values ہیں تو آپ ان کو correct کریں گے سب سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جب ہم اپنے file کو .csv میں convert کرتے ہیں تو اگر اس میں کوئی missing value ہے تو آپ اس کو کچھ value assign کریں گے normally جب ہم demographic کے ساتھ files کو save کر لیتے ہیں .csv میں تو demographic میں normally ایسا ہوتا ہے کہ missing values ہوتی ہیں تو اب سب سے پہلے ان missing values کو control کرنے کے لیے demographic کو delete کریں جیسے کہ میں نے اس کو delete کر دیا اور میں اب اس کو save کر دیتا ہوں اور میں اب yes پہ click کر دیتا ہوں اور میں یہاں سے اس کو اور یہاں no پہ delete کر دیتا ہوں اب میں اس کو یہاں سے remove کرتا ہوں اور دوبارہ اسی file کو open کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا اب بھی کچھ problem ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر red کی بجائے green color ہے آپ اس پر double click کریں تو آپ کے پاس یہ data کی file show ہو رہی ہے اور یہاں comment پر click کر کے اس کو validate کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ data is valid اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پہلے والی dot csv کی file میں کیونکہ demographic سے related data تھا اور demographic میں normally missing values ہوتی ہیں اس وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ red show ہو رہا تھا file کے ساتھ اور ہم اس کو validate کرتے تھے تو error show کرتا تھا اگر آپ کی file میں demographic کا data نہیں ہے اور still آپ validate پہ click کریں تو یہاں پہ validate سے related error آ رہا ہو اور یہاں پہ red بھی شو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے research variables items کے اندر کہیں data missing ہے یا کچھ incorrect value ہے تو آپ اس کو correct کریں گے اور جیسے آپ validate پہ click کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ فلان row میں problem ہے تو آپ فلان row کو جا کے let's say 45 number ہوئے آپ وہاں پہ جا کے چیک کریں گے کہ کیا error ہے پھر اس کو correct کرنے کے بعد دوبارہ آپ file import کریں گے تو اس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جب آپ smart wireless میں data import کرتے ہیں تو data.csv کے format میں ہونا چاہیے اور اس data میں کوئی بھی missing value یا incorrect value نہیں ہونے چاہیے otherwise smart wireless میں آپ data import نہیں کر سکیں گے اور پھر اس کو آپ data analysis کے لیے use بنے کر سکیں گے تو یہ تو میں نے آپ کو بتا ہے کہ پہلے project create کر کے پھر آپ وہ data import کرتے ہیں اگر آپ project create کرنے کے ساتھ ساتھ data import کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں file میں جاتے ہیں new پہ click کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ let's up صرف project کے نام سے میں project create کرتا ہوں اور دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی tick کیا ہوا ہے import indicator data کو اور میں next پہ click کرتا ہوں اب میں اسی file کو open کرتا ہوں اور پھر میں open اور finish آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہاں پہ دوسرا project کی create ہو گیا ہے اور جیسے میں اس پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ project یہاں پہ show ہو رہے ہیں آپ اس کو یہاں سے بن کر سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ project ہے اور اس data کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو validate کر سکتے ہیں Okay the data file is valid I hope آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے learn کر لیا ہوگا کہ کیسے آپ smart palets کو run کرتے ہیں smart palets کو normally run کرنے کے لیے آپ folder میں جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم smart palets کے folder میں آتے ہیں اس والے folder میں اور پھر یہاں سے click کرتے ہیں اگر آپ ہر بار folder میں نہیں آنا چاہتے اور آپ جا رہے ہیں کہ desktop پہ اس کا shortcut create ہو جائے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ smart palets.exe کی file پہ right click کریں اور یہاں پہ send to کے option میں جا کے یہاں پہ آپ کے پاس desktop کا یہ والا option ہے create shortcut shortcut آپ اس پہ click کر لیں تو اب آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ smart palets.exe کا shortcut create ہو چکے ہیں اب آپ کو smart palets کے folder میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہی desktop سے double click کر کے smart palets کے software کو run کر سکتے ہیں i hope آپ لوگوں نے properly understand کر لیا ہوگا کہ smart palets کو ہم کیسے run کرتے ہیں کیسے ہم اپنا research project create کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والی نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو smart palets کے اس انٹر فیس کے بارے میں بتاؤں گا مزید options کے بارے میں بتاؤں گا اور ہم یہ بھی learn کریں گے کہ smart palets کے project میں جا کے ہم اپنا research model کیسے create کر سکتے ہیں اور various options جو ہمارے اس project میں ہیں ان کو بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ discuss کریں گے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم لی ملتا رہے ٹیک کیر اللہ حافظ